جو سکول کے ٹیچر ہوتے ہیں انہوں نے کیسے بچوں کو بتایا کہ اب فرنچ لینگویج جو ہے بند ہونے والی ہے اب ہم مدر ٹنگ کو نہیں پڑھ پائیں گے اور ہم جو ہے آگ کل سے ایک نئے پروفیسر آئیں گے نئے ٹیچر ٹیچرہ آئیں گے آپ کو پڑھانے کیلئے ٹھیک ہے جو میں یہ بتایا تھا اس میں ấy کے بعد سے کنٹینیو کرتے ہیں دیکھیں اور میں نے پہچھا ہے مالسWedon lesson why I hardly knew how to write میرا آخری chapter کا نام ہی ہے last the last lesson جیسا کی my last French lesson میرے French کا last lesson why I hardly knew how to write جسے میں کیوں بہت کیوں بہت مشکل سے I hardly hardly اور scarcely دو ورڈ ہوتے اس کا مطلب ہوتا ہے مشکل سے I hardly I hardly I can hardly play مطلب میں مشکل سے کھیل سکتا ہوں کھیل پاتا ہوں تو I hardly knew how to write بڑی مشکل سے میں سمجھ پاتا مطلب کیسے لکھا جاتا ہے I should never learn anymore مجھے اس سے زیادہ نہیں سیکھنا چاہیے بڑی مشکل سے میں نے سیکھا کی کیسے لکھا جاتا ہے I must stop there مجھے عوش روک دینا چاہیے then then oh how sorry I was for not learning my lesson how sorry مطلب مجھے خود پر سرمندگی ہوئی خود پر معافی مانگ رہا ہے وہ خود سے how sorry I was for not learning my lesson اپنے lesson کو نہ learn کرنے کے لئے for seeking birds and going sliding on the star اور چڑیوں کے انڈے یا پھر ادھر ادھر slide کرنے میں ادھر ادھر گھومنے میں میں اپنے سمیں کو جو وہ برباد کرتا تو وہ میں بول رہا ہے کہ مجھے خود پر شما ہو رہی ہے مجھے خود سے گلانی ہو رہی ہے کیوں نہیں میں اپنے lesson کو learn کر پایا my books that had seemed my book my books that had seemed such a nuisance a while ago میری کتابیں that had seemed دیر کے بعد کچھ چھڑ کے بعد مجھے ایک مطلب بادہ سی لگنے لگنے لگتا ہے جو پرتیت ہو رہی تھی جو پرتیت ہو رہی تھی جو دکھائی دیرے میں سی مینس جو دکھائی دینا look that was looking such a nuisance a while ago nuisance means ہوتا ہے مطلب ایک بادہ obstacle synonyms you can say nuisance کا exact synonyms آپ کہہ سکتے ہیں obstacle تو my books that had seemed such a nuisance a while ago اور میری کتابیں کچھ دیر کے بعد کچھ چھڑ کے بعد مجھے ایک مطلب بادہ سی لگنے لگی so heavy to carry بہت بھاری تھی carry کرنے میں my grammar میرا ویکرر and my history of the science اور میری سانٹس مطلب سادھو کی وہ history جہاز were old friends now that i could not give up یہ اب میرے پرانے دوست ہو چکے تھے that i could not give up جیسے میں اب چھوڑ نہیں سکتا تھا and m hamel to or m hamel کو بھی m hamel ان کے teacher کا نام ہے friends کے teacher کا the idea that he was going away اب وہ idea کی وہ اب جا رہے ہیں that i should never see him again اور اب میں انہیں کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا made me forget all about his ruler and how cranky he was اور مطلب یہ idea کہ وہ اب جانے والے ہیں وہ اب جا رہے ہیں that i should never see him اب ان کو دیکھ نہیں پائیں گے اس نے اس نے مطلب اب اس بات نے سب کچھ بھولا دیا جو بھی ان کے رولر کا جو رولر کو پٹکتے تھے اور cranky کا مطلب تھوڑا سا بھینک مطلب dreadful مطلب تو تھوڑا تا نا کی ایک teacher ایسے ہوتے ہیں کہ مارکوٹ کے رکھتے ہیں ڈر لگتی ہوں سے cranky how cranky مطلب کتنے بھینک تھے وہ یہ سب کچھ مجھے بھولا دیا بس اس اس خوشین ہے اب وہ جانے والے ہیں poor man man بچارہ آدمی it was in honor of the last lesson that he had put on his fine sunday class and now i understood why the old men of village were sitting there in the bank of the room poor man بچارہ آدمی مطلب وہ اپنے teacher کے لئے use کر رہا ہے it was in honor of this last lesson یہ اس last lesson کے سممان میں ہیں that he had put on his fine sunday class جسے کی مطلب اس نے مطلب sunday cloth مطلب جو گھومنے فیرنے کا جو cloth ہوتا ہے جسے اس نے پہن رکھا تھا اور کلاس لے رہا تھے جیسا کہ اپنے lecture 2 میں اس سٹوری کو سمجھا کہ اس جن جو last lesson تھا last day تھا وہ جن وہ بہت اچھا سا کپڑا پہن کے آئے تھے and now i understood why the old men of village were sitting there in the back of the room اب میں سمجھ پایا کی کیوں وہ old men جو بڑے لوگ تھے وہ back of the room class کے پیچھے کیوں بیٹھے تھے بیٹھے تھے it was because they were sorry too یہ اس لیے کہ وہ بھی وہ بھی چھما مانگنا چاہتے تھے that they had not gone to school more کہ وہ بھی اسکول زارہ نہیں جا پایا it was their way of thinking it was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service और ये उनके thanks शुक्रियादा करने का एक तरीका था to our master for his 40 years of faithful service उनके 40 साल की और faithful service के लिए and of showing their respect for the country that he was theirs no more and of showing their respect और उनकी जो respect है उसको show करने के लिए for the country देश के लिए उनके मन में जो respect है जो आदत है उसके लिए that was theirs no more जो अब वो नहीं थे मतलब अब वो जा रहे हैं इसलिए मतलब वो नहीं रहेंगे next page while I was thinking of all these जब मैं यह सब कुछ सोच रहा था I heard my name called I heard my name मैंने सुना अपना नाम called मतलब यह passive voice है I heard my name यह लिखने के एक अंदाज है I heard my name मैंने अपने नाम सुना called मतलब बुलाया गया मेरा नाम बुलाया गया मैंने सुना कि मुझे बुलाया जा रहा है It was my turn of recite और यह मेरा turn था यह मेरा number था of recite recite मिस होता है speak loudly जब जिससे हम ही आपसे कहते हैं कि class में खड़े हो करके books को पढ़ो अकब recitation तो यह मेरा turn था book पहने का what would what would I not I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through what would I not have given to be able joki what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake I mean by the対 impress tomato arts your top इसको किया जब aha तो कुमतिता दिर्चुल रूल जो आ उसके ढहिए हुस सब्ला इसको بہت تیز آواز میں اور کلیر میں کلیر شبدوں میں and without one mistake sign of interrogation لگا مطلب بغیر کسی گلتی کے خود کے اوپر یقین نہیں ہو رہا اس کو but I got mixed up on the first words and stood there لیکن میں تھوڑا سا گھبرا کے مطلب ہچکچاتے ہوئے کھڑا ہوا on the first words and stood there پہلے شبد پر اور میں وہاں کھڑا رہا holding on to my desk اپنے desk پر ایسے hold کیے ہوئے مطلب ایسے ہاتھ رکھے ہوئے پکڑے ہوئے my heart beating and not daring to look up میرا heart beat کر رہا تھا اور یہ ساہا سا نہیں تھا کہ اوپر دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ کبھی کبھی آپ کو پساتھ ہو جاتا I heard M. Hamill to say I would not scold you little friends میں تمہیں ڈٹوں گا نہیں چھوٹے friends you must feel bad enough تو میں بس ایک برا لگنا چاہیے ریات ماترہ میں بس تمہیں برا لگنا چاہیے see how it is دیکھو کیسا ہے یہ everyday we have said to ourselves اور ہر دن ہم نے اپنے آپ سے کہا واہ وہ سانس لیتا ہے مطلب وہ ایک طریقے سے وہ سمجھا رہے ہیں وہ teacher سمجھا رہے ہیں ہر دن میں نے آپ سے کہا آپ لوگوں سے کہا I have plenty of time میرے پاس بہت سارا سمجھ ہے I will learn it tomorrow میں اسے کل سیکھلوں گا and now you see where we we have where we اب آپ دیکھیں گے where we now you see اب آپ دیکھتے ہیں where we کہاں ہیں ہم we have come out ہم کہاں آگئے وہ آہ بھر رہے ہیں that's the great trouble with else's اس لئے وہ بول لیں کہ دیکھئے جب میں آپ لوگوں سے کہتا تھا تو آپ لوگ کہتے تھے کہ I will learn it tomorrow کل یاد کر لوں گا لیکن اب دیکھئے اب ہم لوگ کہاں آگئے ہیں with a that's the great trouble with else's اس else's کی کتنی بڑی پرشانی میں she puts off learning till tomorrow he puts off learning till tomorrow اس نے مطلب بند کر دیا مطلب کل تک کہی صرف سمجھ ہے ہم لوگوں کے پاس now those fellows out there will have the rights say to you اب ان fellows کے پاس وہ right ہے مطلب جو قبضہ کرنے آ رہے ہیں ہمارے else's شہر پر will have the rights say to you how is if you pretend to be french man how is if کیسا how is کیسا ہے if you pretend pretend میں سوتا ہے students assume pretend کئی بار word آیا ہے مطلب جو کلپنا کرنا if you pretend to be frenchman اگر آپ کلپنا کرو کیا آپ frenchman ہیں and yet you can neither speak nor write your own language اب نہ تو آپ بول سکتے ہیں نہ ہی آپ کے پاس وہ ادھکار بچا ہے اس مطلب اپنی خود کی بھاشا کو ادھکار بچا بک you are not the worst لیکن وہ تم سب سے سب سے برے نہیں مطلب تم سب سے برے نہیں poor little friends we have all agreed we have we have all a great deal to reproach ourselves with ہم سب کے پاس we have ہم سب کے پاس ایک بہت بڑی deal ہے to repurch ourselves اپنے آپ تک پہنچنے کی مطلب اب قبضہ ہونے کے بعد اگر آپ اپنی بھاشا کو بھی بھلا دیا جائے تو یہ یہ طاقت تھی اپنے آپ تک اپنے your parents were not answers enough to have you learn تمہارے تمہارے ماتا پیتا تمہارے parents were not answers answers مس ہوتا ہے کئی طریقے سے اس کا ارث نکالا جاتا ہے answers آپ کہ سکتے ہیں پہلے اگر ہندی بتائیں تو anxious مس ویا کلتا ہوتی ہے worried آپ synonyms کے طور پر یوز کر سکتے ہیں worried worried means چنتا کرنا they prepared to put you to work on a firm or at the mills they prepared to put you to put you to work on a firm کسی firm میں کام کرنے کے لئے or at the mills یا پھر کسی mill میں کام کرنے کے so as to have a little more monkey جیسے کی اور مطلب کوئی اور چھوٹا بندر and I have been to blame I forget to write here I have been to blame also اور مجھے بھی کوشتے رہیں گے مطلب ہوتا ہے نا کی پیرنٹس کیا کرتے ہیں کی مطلب ٹیچر پہ ہی بلیم کر دیتے ہیں کبھی 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 مطلب آپ بھی نہیں پڑھا رہے ہیں have I not often sent you to water my flowers کیا میں نے تمہیں کبھی بھیجا نہیں پانی دینے لیے instead of learning lesson means کیا میں نے تمہیں کبھی بھیجا ہے کی پڑھنے کے بجائے جائے آپ میرے پودھوں کو پانی بھیجے and when I wanted to go fishing did I not just give a holiday کیا میں نے مطلب جب مجھے fishing مسلم آر نے جانا ہوتا تو کیا میں نے تمہیں کبھی چھٹی نہیں کر رہا ہیں مطلب وہ teacher اپنے درد کو بیان کر رہا ہے کی 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 میں نے کبھی تمہارے پتہ وہ on сос تمہارے parents جو on сос نہیں تھے اتنے on сос نہیں تھے کہ تم کو کچھ اچھا بنا سکے انہوں نے شاید تم کو اس طریقے سے پریپیر ہی کیا ہے کہ کسی فرم یا میلز میں کام کیجئے اور وہ بول رہے کی کیا میں نے کبھی آپ کی پڑھائی چھوڑ کے آپ کو پودھوں کو پانی دینے کے لیے بھیجائے اور جب میں پیشنگ پہ جانا چاہتا تو کیا میں نے کبھی آپ کو ہالیڈے دیا یہ question مار کے مطلب یہ بتا رہے ہے کہ میں نے اپنا کام تو بہت امانداری سے کیا لیکن آپ کے پیرنٹ کی بھی تھوڑا گلتی ہے then from one thing to another m hamel want to talk of the french language then from one thing to another ایک سے دوسرے چیز تک m hamel want to talk of the french language چاہتے تھے بات کرنا of the french language saying that it was the most beautiful language in the world the clearest the most logical کہ یہ مطلب سب سے خوبصورت language ہے پورے سنسار میں the clearest اگدم صاف the most logical جو بہت logical جس میں مطلب جو ترک پور ہو that we must guard اور مجھے اس کی ہمیں اس کی رکشہ کرنی چاہیے بکوز وین اپیپل انسلیب چونکہ جب کسی کو بنایا جاتا ہے as long as they hold first their language تو سب سے پہلے اس کی language کو مطلب اس کی language کو قبضہ کیا جاتا ہے یہ کچھ ایسا ہے جیسے کہ مطلب prison prison means ہوتا ہے مطلب prisoner means prison means قید کرنے کی چاہی سا ہے then he opened a grammar and read us our lesson تب انہوں نے grammar کھولا اور ہمارے لئے ایک lesson پڑھا لئے پہل چاہی آن پہل سو 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 ڈیسی مطلب 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 two میں نے سوچا کی that I had listened so carefully میں نے سوچا کہ میں نے بہت قائدی سے اس کو سنا ہے and that he had never explained everything with so much patience اور اتنے patience کے بعد اتنے patience کے ساتھ انہوں نے آج تک کبھی explain ہی نہیں کیا تھا so student آج کے لیے بس اتنا ہی next lecture four میں یہ chapter جو ہے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ synonyms بیچ میں میں نے بتایا ہے اس کو note down کر لیجے اور last میں میں کوشش کروں گا کہ اس کی summary اور اس کا ساتھ جو اس طریقے کے words آئے ہیں جس کی synonyms لگے کی ضروری ہے exams میں آ سکتے ہیں میں ان کی ویلسٹ آئے